تی بیان تری شور برادکیسٹنگ نیت ویرکی یہ شام کی پیغام ہے آپ پر کے خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نمستی نمسکار خود امیدہ دوستو آج کی تاسا خبر ہے داقبلہ سیرنامہ سے ہم نکال رہے ہیں آج سکروار ہے اکتوبر کی بارہ تاریخ جمعہ کی مبارک دن ہے مبارک باد آپ کو کہا جاتا ہے جمعہ کی موقع پر اور آپ کی زندگی کے لئے اگر خوشیاں ہیں تو مبارک باد بادہیاں ہم دیتے ہیں اور اگر آپ کی غم ہے آپ کی زندگی کے لئے آپ کی پریوار میں غم ہے تو یقینا آپ لوگ کی غم میں ہم لوگ بھی شریخ ہے اور آپ کو بتائی جاتی ہے کہ نیزلانٹ میری ریڈیو سنگم وقت کے ساتھ یہ خبریں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں اور آج کی کمیو کورس ایو ایس ڈالر سی فسیس تک ہے اور ایرو آخت تین یہ بھی ہم بتا دیں کہ تیل کا دام اس وقت میں گو تو کے پاس ہے آن لیدت سیس نیخن تک اور دیسل ہے سیس توین سیس تک یہاں لکھا ہوا لیکن ابھی ابھی میں نے تیل بھرایا دیسل تو سیس این سیس تک ہے اور ایرو آئی کے پاس آن لیدت کا نام سیس سیفن نیخن تک ہے اور دیسل سیس نیخن سیس تک ہے ذرا سے ہم آپ کو بتا دیں کہ کتنی دنیاوں سے آپ جانتے ہیں کہ ہوت توین کا یہ جو فیل سٹورٹ پلاٹس ہے اس کا شکایت کتنی بار کی گئی ہے اس کی سلسل میں کتنی چرچہ ہوئی ہے کتنی لوگ اپنا شکایت پیش کی ہیں کتنی لوگ اس کی سلسلے میں باتیں کی ہیں اور لوگوں کو کتنا مصیبت یہاں پر ہوتا ہے تو بتائی جاتی ہے اب اکبار کے ذریعے اب ان لوگوں کو جس طرح سے میں نے ابھی کل پرو بتائیں کہ ان لوگوں کے یہ دھوان جو اٹھا ہے وہاں سے لوگوں کے صحت کے لیے ہانی کارک ہے اور دیکھو اب یہی ہو رہا ہے بھئیہ خسونت ہے زورق ہمارے دیس کے اندر اتنا گربری حالت گری ہوئے حالت میں ہیں اب دیکھو یہ بیماری بھی ایک دوسرا بیماری لوگوں کو پیدا ہونے لگا ہے تو علاج کی واسطے بھئیہ دیکھو کس طرح سے ہوگا یہ بھی ایک سوال ہے روک آنٹو ایک لگ فیل سطور پلاس اور نامیو بلیف زورکن فور اوفرلاسٹ بولے لوگوں کو جو آس پاس میں رہتے ہیں بہت مصیبت پیدا کرتا ہے مصیبت دیتا ہے بھئیہ میں پھر بول رہا ہوں اگواکار لوگ گئے تھے وہاں پر دیکھنے کے لیے صرف دیکھنے کے لیے مزا لینے کے لیے نا منورنجن کے لیے یا کچھ کرنے کے لیے ابھی تک تو کچھ نظر نہیں آتا ہے کہ کوئی کچھ کرتا ہے یا کرے گا نا ابھی تک تو بھئیہ آؤ دیکھو اب لوگوں کو بیماری پکڑنے لگا ہے بہت افسوس کی بات ہے یہ بھی ہاں آپ کو بتا دیں کہ آدھکیس بفریس فور فرمدلک بنو مینگ پینوی تو دیریکٹور بیرو انیفیرسیت تو بولے آدھکیس یہ لوگ بہت حیران ہیں اس بات سے در ہے ان لوگوں کو کہ پینوی جو پہلے منسٹر تھا اندرویس کا اب ان کو دیریکٹور کی حیثیت پد بھی دی جائے گی بیرو انیفیرسیت کا تو دیکھو بھئیہ اب وہاں کی جو ہے آدھکیس کی لوگ حیرت میں ہے حیران ہے ان لوگوں کو در ہے کہ بھئیہ جب یہ آدمی آئے گا تو کیا ہوگا اللہ ویل دیت نخ مار ان خرکت اس زین خروت دیلن فان دی ستیدن بولے اگر ایسا ہوا تو یہ سبھی جتنا وہاں پر ہے نہ صرف جو دو ستیدن ہیں لیکن دو ستیدن کے ساتھ ساتھ بھی نہ میڈا ویرکس ستیدن سبھی حیرت میں حیران ہے در ہیں کہ یہ آدمی اگر یہاں پر آ جائے گا تو آدھکیس کے لیے انیفیرسیت کے لیے بہت برا حالت ہوگا بھئیہ دیکھو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ اتراز پیس کریں ابھی سے کہ وہ اس کو نہیں چاہتے ہیں وہاں پر لیک اپریٹر اور ایک اپریٹر نہ جو پانی میں گر گیا تھا ہیلڈن بیرخ نہ اپریٹر ہیلڈن بیرخ بوت کے شام کی وقت میں ان کا لاش ملا ہے اور منگر کو قریباً تین بجے ایک حادثہ ہوئی ایک پونٹون جو رشتہ ویرک کے آس پاس میں تھا یہ پونٹون اُلِد گیا اور اُلِد جانے کی سبب سے یہ آدمی پانی میں چلا گیا اور خراف مشینہ اس پر تھا جس پر سانتی وغیرہ اور خرنت لادہ ہوا تھا نہ یہ پونٹون ایک زانت بانگ سانتی بانگی میں جا کر دھکا لگا اور یہ سبب ہے کہ یہ جو فارتوئے کے جو کھینچ را بوت نہ وہ ذرا سے ٹیڑھا ہو گیا اور وہاں پر جا کر بیٹھ گیا بانگی پر زانت بانگ پر اور اس کوئند ہونے کی سبب سے یہ مشین جو ہے پونٹون سے سرک گیا اور سرکنے کی سبب سے پانی میں چلا گیا اور یہ آپریٹر جو مشینہ پر تھا یعنی کی جو آپریٹر خراف مشینہ ہوا ستا ہے تیہی دے کبینہ کبینہ مشین میں بھائیہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ مشین نہیں چلتا تو اس میں نہ بیٹھونا بھائیہ آپ دیکھو کس کو معلوم تھا کبینہ میں بیٹھا ہوا تھا اور اسی دن سے یہ لا پتا تھا کل بودھ کو ان کا لاش ملا یعنی کہ بودھ کو کچھ مشہر مروہ لوگ ہیلڈن بیرخ کو پانی میں اتراتے ہوئے پایا بودھ کو منگر کو یہ حادثہ ہوئی اور بودھ کو ان کا لاش ملا ہے تو اپنبار منسٹری لے کر اس کو پریوار کو دے دیا ان کا انتیستی کریا کرنے کے لیے تو میں نے بتایا آپ کو کہ ایک پینتیس سال کا محمد نبی بکس بیفے کی شام کی وقت میں نہ بیفے کو جو کام کر رہا تھا تو ان کو حادثہ ہوئی ہے پولیسی آندر سکھ سے پتا چلتا ہے کہ لکڑیاں یہ کات رہا تھا لکڑیاں کاتنے کی کاروائیاں کام کا جو ہوتا یہ کر رہا تھا اور یہ ہے کائمانگراسی کائمانگراسی کی طرف ایک خراف مشین ایک پیر کو دھکیل رہا تھا گرانے کے لیے نہ اور گیرتے ہوئے یہ پیر کوئی دوسرا کوئی دوسرا طرف کو جا گیرا جہاں پر دو مزدور کھڑے ہوئے تھے اور یہ مزدور جو وہاں پر کھڑے ہوئے تھے تو کوشش کیا وہاں سے بھاگنے کے لیے لیکن اتنا جلد بازی میں نہیں بھاگ سکا کیونکہ یہ پیر بہت تیز رفتار سے گیرا اور اس آدمی کو لگا ان کی سر پر گیرا اور سر پر گیرنے کی سبب سے ان کا سر پھٹ گیا نہ اور پھٹنے کی سبب سے وہی پر یہ آدمی دم توڑ دیا اور منسٹری اپنبار منسٹری کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ لیا گیا کہ لاش کو رشتہ دار کو دے جائے ان کی ان کی تجہیز و تقویین کرنے کے لیے تین تین یار سیلف اور سیری فرکراکتر نہ آسما بنگوانی ایتخارت یوزوازون ایتخارت یوزوازون دس سال کی کانٹوں ریکھتوں میری ماری میتندف بہت اچھا کیا بھئیہ ان کو سجا دیا ہے سجا دیا ہے کیونکہ دو نبالک بچی کو ایک عورت کو بلتکار کیا ہے یہ آدمی اتنا چناک آدمی ہیں کہ موترگاری کھڑا کر کے یہ لڑکیاں راستے پچھا رہا کہیں جا رہا تھا اپنا چھوٹا بھائی کے ساتھ تو یہ اتنا چناک ہے کہ ان لوگوں سے موترگاری کھڑا کر پوچھ رہا ہے کہ کہاں پر خاص بم بکتا ہے کیونکہ یہ جو بیرت ہے یعنی کہ جہاں پر وہ تھا اس وقت میں ان کے لیے بہت ان کے لیے ایک ایسا بیرت تھا جہاں پر جان پہچان نہیں تھا ان کا اجنبی تھا وہاں پر یہ بیرت میں تو ان لوگوں سے پوچھنے لگا اور کہا کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہیں موترگاری میں بیٹھو ہم تم لوگوں کو پہنچا دیں گے اور لے جا کر ایک ایسا اندھیرہ میں نہ اس بچی کو وہاں پر بلدکار کیا ہے اور یہ دھمکی دے کر پسٹول نکار کر کنپٹی پر رکھ کر اتنا برا جانور ہے یہ آدمی میں شمار نہیں ہے نہ اسما بیوانی بولے لڑکی وہ خود چاہتی تھی اسپراغ فور قدو اب یاردہ سلاکت آفر نہ اور دوسرا جو ہے تو قدو کی بہانے سے اور کچھ پیسہ تو یہ عورت سے یہ بات چیت کیا کہاں پر آنے کے لیے اور وہیں پر آیا اور جب آیا تو ان کو دھمکی دیا اور دھمکی دے کر کپڑا نکالنے لگا اور نکال کر ان کو بھی بلدکار کیا اور ایسا ایسا حرکت یہ کرتے چلا گیا اب دیکھو نہ ہر بار یہی کہتا ہے بولے یہ جو تم نے کیا ہے تو کوئی جس کا جو انسان انسانیت جس کے اندر ہوتا جس کا دل اچھی طرح سے ہوتا دماغ بھی اچھا ہوتا انسانیت ہوتا دل کے اندر تو کبھی یہ کام نہیں کرتا اور بولے ہے ریکٹر کہ بولے یہ دس سال کی کوئی وجہ نہیں کہ اس میں ہم کچھ نکالے دس سال کی جاؤ وہاں پر وہاں پر جاؤ دیکھو لوہے کی سلاکھیں دیکھتے رہو دیکھتے رہو سیف یارک فردرانکن ان سیرنامہ ریفیر سات سال کی نارپیکو پافیون یہ بوت کے شام کی وقت سیرنامہ ندی میں سیرالکوں کے طرف وہاں پر دوب گیا ہے پولیٹ سے اندر سکھ سے پتا چلا ہے کہ اوروں لوگوں کے ساتھ نہ یہ پہنڑنے گیا تھا اور اچانک سات سال کی یہ گہرائی میں چلی گئی ریس دیکھ کے طرف اور ریس دیکھ کے آس پاس میں اور وہاں پر جب چلا گیا تو اطلاع کی گئی ہے لوگوں کو اور ان کو تلاش جاری کیا گیا دوئکرس وغیرہ بھی ان لوگوں کو یہاں پر کام پر لگا دیا گیا یعنی تلاش کرنے کے لیے اور اب جا کر ان کا لاش ملا ہے سات سال کی بہت افسوس کی بات ہے کہ ماں باپ نگرانی نہیں کرتے ہیں بری لوگ جو ہوتے ہیں ذرا بچے جاتے ہیں ریبا میں پہننے کے لیے بھائی یار ہم کیا بولیں یہ بھی بتائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے جو سٹالکس ایس فر میں یہ سمشہ ہوئی ہے تو یہ سپاہی جو اس میں بھی تھا وکاس بیچن ان کو بھی پگر کر سیلن ہائیس پولیچسی لیڈنگ سرنو پر بند کر دیا گیا تھا اور یہ آدمی منگر کو نو تاریخ کو جو اس کو پگرا گیا تو پولیچسی آن در سکھ کے سلسلے میں یعنی کی ویٹ فر توفن دوانگ دوران آمتنار مس ہاندلنگ کی سبب سے ان کو پکر کر بند کر دیا گیا تھا اور سٹالکس ایفرٹ میں میں نے بتایا ہے تو بتیس سال کے یہ دو اور کلیخہ محمد خی اور ویشال تی دیکھو بھئیہ ہندوستانیوں جب یہ حرکتیں کریں تو نام رکھا جاتا تاکہ لوگ پڑھے کہ دیکھو کون ہے بھئیہ بہت شرم کی بات ہے کہ ایسے ایسے اتنا اچھا نوکری جہاں پر لوگوں آپ پر امید کر کے کہ اچھا سچائی رنگ و روپ سے یہ کام آپ کریں گے تو یہ یہ حرکتیں یہ کرتے ہیں بہت افسوس شرم بھی لگتا ہے نا تو پولیسی اندر سکھ کے لیے یہ سبی کو بند کر دیا گیا تھا اور یہ اس صبح کی وقت میں یہ نہانے گیا اور نہانے کی وقت میں اچانک گر گیا تو اور سپاہیوں دھورہ اس کو مدد دینے کے لیے سینٹرالہ ملک کامر آمبیلانس کو تار کی آمبیلانس آیا تو دکٹر یہ کہا دیکھنے کی بات کی آدمی دم دور دم توڑ چکا تھا اور یہ پتا چلا ہے کہ ہارت سٹیل سٹانٹ ان کا ہوا ہے دیتوین دیر تک یا رکھ پولیسی مانا اس کو فالو فانہ ہارت انفارک ہارت انفارک بھئیہ ان کو ہوا اور یہ سبب ہے کہ ان کا کلے جا رک گیا دھرک نکو تو جا کر یہ اپنا دم توڑ دیا بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ اسے اسے ہوتا ہے اس پریوار کو ضرور ہم لوگ سوک سوئے دنہ پرستود کرتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتائی جاتی ہے دوستو کہ یہ جو حرکتیں ہوتا ہے سرینام کے اندر بہو انہوں نے جو ہے ہوت تو ان کا کتنی مصیبت میں ہیں اور اس کا سبب ہے کہ جو دھوان وہاں پر اٹھا ہے بولے بہت سی بیماریاں یہ دھویں کے سبب سے اور ان لوگوں سانس اچھی طرح سے بھی نہیں لے پاتے ہیں تو بھائی آپ دیکھو سرکار کچھ کوسس کرو یہ بیچارے بھی انسان ہیں اور انسانیت کے حیثیت سے ان لوگوں کو کوسس کرو مدد دینے کے لیے آپ کو بتائی جاتی ہے کہ لیبا بی کہتا ہے بولے کلین خرب کیا ہوتا ہے بولے یہاں پر اتنی ہزاروں تعداد میں لوگ تھا نہ موجود تھا ان فیف تک پارلمینتاریس اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو اتنا لوگ جو یہاں پر تھا تو کوئی چھوٹا خرب یہاں پر نہیں موجود تھا تو جو لوگ ایسے بولتے ہیں تو یہ لوگ کی آنکھ اور تیز رفتار سے کام کرنا چاہیے لیکن ایسے سے لوگوں جو اس طرح سے جواب دیتے ہیں یا کہتے ہیں تو یہ لوگوں کو دماغ اچھی طرح سے کام نہیں کرتا ہے یہ بھی آپ بتائیں ہیلرز اور جو بائسیکل چوری کر کے عورت کو بینستا تھا اور جو خریدتا تھا اس کو ہیلر کہا جاتا ہے تو وہ لوگ بھی جو خریداری تھے تو ان لوگوں کو پکر کر بند کر دیا گیا تھا اب سپاہی بھی چھوڑ دیا ہے ایک نیزلانس فراؤ عورت کو بھی درک سموکل کے لیے بند کر دیا گیا ہے چھپن دیکھو آتے ہیں یہاں پر سورینام بھائیہ سورینام میں بہت سہل ہے اور اگر جو دھنوان ابھی تک نہیں بنا سورینام میں آ جائے اور یہاں پر لے کر آپ چلے جائے یہ نشیلی دوا یہ نشیلی کوک بھائیہ تو آپ اوور نائٹ ملیونیر ملیارڈیر ہو سکتے ہیں تو ایسا مت کرو جس سے آپ کو مصیبت ہو اور زندگی بھر آپ کو پستانا پرے ویکنٹ ہے اچھی طرح سے یہ ویکنٹ آپ کے لئے گزرے ہمارے لئے بھی دعا کرو ہم آپ کے لئے آپ ہمارے لئے کی اچھی طرح سے یہ ویکنٹ بیتے اور ایک دوسرے پر نگرانی کرو اچھی طرح سے کوشش کرو جہاں تلق مدد ہو سکے مدد پہنچانے کے لئے دوستو اور تمام خبریں جو آج کے لئے بھی اہمیت رکھتا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں جو آپ کے لئے اہم لے لینا نہیں تو ادھر ادھر دیکھو پرولباک نظر آئے گا اسی میں دال دینا آپ ہر ایک کو راج ریخی صور صاحب کو ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے اور زندگی بھی باقی رہی تو ہم آپ سے اسی موقع پر پھر ملیں گے خدا حافظ نمستے نمسکار السلام علیکم خود امید آخ